بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر عاطف فوکاس اور اس لیکچر میں ہم بات کریں گے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کی جو کہ ہے مگنیٹک فلکس مگنیٹک فلکس کی دیفنیشن کیا ہے it's a number of مگنیٹک فیلڈ لائنز پاسنگ تو این ایریا مگنیٹک فلکس مگنیٹک فیلڈ لائنز کا کسی ایریا کے اندر سے پاس ہونے کو ہم مگنیٹک فلکس کہتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے چپٹر میں الیکٹرک فلکس پڑا ہے اور اس کو یوز کر کے آپ نے مختلف پوائنٹس کے اوپر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیلکولیٹ کی ہے گھاسلا کے ذریعے تو یہاں پر مگنیٹک فلکس کو ہم یوز کریں گے اور اس سے ہم مختلف پوائنٹس کے اوپر مگنیٹک فیلڈ کی سٹیندھ فائنڈ کریں گے یعنی مگنیٹک کی انڈیکشن یا اس کو مگنیٹک فلکس ڈینسٹی بھی کہتے ہیں بھی اس کو کلکولیٹ کریں گے تو اس کلکولیشن سے پہلے ہم مگنیٹک فلکس کو توڑا ساری وائز کرتے ہیں مگنیٹک فلکس بلکل اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے انڈیکٹک فلکس پڑا ہے وہاں پہ آپ نے پڑا تھا کہ انڈیکٹک فیلڈ strength dot area vector. So magnetic flux b the scalar product between the magnetic field and the area vector is called magnetic flux. انڈیکٹک فلکس جو تھا وہ انڈیکٹک فیلڈ strength اور area vector کے درمیان dot product تھا جبکہ مگنیٹک فلکس جو ہے that is magnetic field strength dot area vector. اب یہاں پر for example میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے اس میں ایک مگنیٹ ہے یہ اس کا نارتھ پول ہے یہ اس کا ساؤتھ پول ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مگنیٹ کے نارتھ پول سے فیلڈ لائنز نکلتی ہیں اور ساؤتھ پول میں انڈ ہوتی ہیں تو یہاں پر اس طرح کی مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں نارتھ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ساؤتھ میں جا رہی ہیں ٹھیک اب ان لائنز کی ایک ڈائیریکشن ہے from نارتھ ٹو ساؤتھ جبکہ جو area میں نے اندر رکھا ہوا ہے that is a rectangle اور اس rectangle کا area vector جو ہے وہ اس ڈائیریکشن میں ہے field lines کی ڈائیریکشن اور area vector کی ڈائیریکشن دونوں سیم ہوں یہ area vector ہے جو کہ magnitude of area times the unit vector and this end is normal to the plane for example ایک surface ہے یہ میرا ہاتھ ایک surface ہے اور magnetic field lines جو ہے وہ ادھر سے ایک سائیڈ سے امرج ہو رہی ہیں دوسرے سائیڈ میں انڈ ہوں گی تو اگر یہ area بالکل اس طرح اس کے سامنے پڑا ہوا ہے تو اس area کا normal جو ہے that is parallel to the field lines so this red vector میں which is the unit vector for the area اور اس blue vector جو کہ magnetic field lines کو show کرتا ہے ان دونوں میں angle یہاں پر zero ہے وہ دونوں آپس میں parallel ہیں تو اگر یہ situation ہوگی تو ہمارے پاس maximum number of lines اس area سے پاس ہوں گی اگر ہم اس area کی orientation change کریں گے تو اس کے اندر سے پاس ہونے والی lines کی تعداد بھی change ہوگی تو mathematically تو یہ جو ہے چونکہ dart product ہے اور یہ پھر تین چیزوں پر depend کرے گا اس کا magnitude ایک strength of the magnetic field کے field کتنی strong ہے دوسرا area کتنا بڑا ہے اگر rectangle بڑا بناتے ہیں ہم کوئی جس کے area کے اندر سے ہم flux کی بات کر رہے ہیں اگر وہ area زیادہ ہو تو بھی flux پہ اثر پڑے گا flux زیادہ ہوگا اور تیسرا ان دونوں کے درمیان angle یعنی field lines اور area vector کے درمیان angle اگر یہ angle zero ہوگا جس طرح یہاں پر چونکہ cast theta ہے تو cast theta کے اندر maximum value ہمیں تب ملتی ہے جب theta zero ہو تو b اور a کے درمیان کا جو angle ہے اگر یہ zero ہو تو ہمارے پاس flux maximum ہوگا سو theta جو ہے zero degree ہوگا تو کیا ہوگا flux ہمارے پاس b a cause of zero cause of zero is one تو ہمارے پاس آ جائے گا b a simply ان دونوں کا product so its a maximum flux so then zero flux اب اگر اس area کو آپ rotate کر دیں کسی بھی طرح سے اس کو change کر دیں اس کی orientation اور اس کا area vector اب ہمارے پاس یوں ہو جاتا ہے upward جبکہ field lines اسی direction میں ہے کیونکہ میں نے magnet کی position change نہیں کی تو magnetic field lines اس direction میں جا رہی ہیں from north to the south اب ایسی situation میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی line اس area کے اندر سے پاس نہیں ہو رہی مطلب یہ ہے اگر field lines اسی direction میں جا رہی ہیں اور area بھی میں نے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب field lines جو کی اس direction میں ہے اور area vector کے درمیان angle 90 ڈگری ہو یعنی وہ perpendicular ہو تو ایسے case میں ہمارے پاس flux zero ہوگا تو it is for theta is equal to 90 ڈگری and then we get flux that is equal to be a cos theta and for cos 90 we know we get zero so it is zero zero flux is when the area vector is perpendicular to the field line remember یہاں پر اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے ہم میں area vector کی بار بار بات کر رہا ہوں تو area vector سے میرا مطلب یہ ہے کہ the vector that is normal to the surface ایک area کے دو طرح سے آپ vector لے سکتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم plane of area کے ساتھ angle دیکھتے ہیں یعنی یہ for example ایک plate ہے اور اس plate کے دو areas ہم assume کر سکتے ہیں ایک along the plane ایک normal to the plane along the plane for example میں یہ کہہ رہتا ہوں کہ plane کی direction میں unit vector یہ ہوگا اور ایک unit vector normal to the plane ہوتا ہے یہاں پر dot سے میں show کرتا ہوں that is outside the page کیونکہ پچھلی class میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس convention کے متعلق جب ہم کسی plate سے field lines باہر کی طرف show کریں گے تو اس کو dot سے show کریں گے اور جب into the page show کریں گے تو اس کو cross سے show کریں گے تو اس area کا اس rectangle کا جو area vector ہے وہ اس طرح ہے normal to the page ہے اس میں میں نے dot سے show کیا تو یہاں پر جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کے theta between b and a تو area vector کا مطلب ہے یہ red vector that is normal to the plate of the plane of the area کبھی کبھی آپ کچھ books میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے plane کے ساتھ angle بنایا ہے جیسے question آجاتا ہے کہ the flux is maximum when the area is held perpendicular to the field line so when area is held perpendicular to the field lines it means area vector is parallel to the field line so جب آپ flux find کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ normal of the area کی بات کر رہا ہے یا plane of the area کی بات کر رہا ہے جب plane of the area کسی magnetic field کے پرپینٹیکولر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ normal of the area اس field کے parallel ہے کیونکہ plane اور normal کے درمیان خود 90 کا angle ہوتا ہے تو یہاں پر میں normal of the area کی بات کر رہا ہوں یہ جو angle میں zoom کر رہا ہوں تیٹا it is between normal of the area vector and the magnetic field lines تو اس طریقے سے ہم magnetic flux find کر سکتے ہیں اور magnetic flux جو ہے یہ ہمیں zero result دے گا تین وجوہات سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر b کو ہم zero کر دیں تو ابھی یہ zero result دے سکتا ہے اگر ہم کوئی area ہی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ flux zero ہے یا پھر angle جو ہے 90 degree ہو تک بھی یہ zero result دے سکتا ہے جس طرح scalar product میں دونوں vectors جو ہیں وہ اگر zero ہوں تک بھی result zero ہوتا ہے ان میں سے ایک zero ہو تک بھی result zero ہوتا ہے یا وہ ایک دوسرے کے perpendicular ہوں ان میں angle 90 degree ہو تو ان کا scalar product zero result دےتا ہے اور چونکہ یہ scalar product ہے flux ایک scalar quantity ہے its a number of lines passing through any area اس کے بعد تہائی ایک important term اس میں ہے یہ جو b ہے اس کو ہم پچھلے چپٹر میں توڑھا ڈسکس کر سکے ہیں پچھلی کلاس میں اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ magnetic induction ہے یا magnetic flux density کا توڑا سا ذکر میں نے کیا تھا تو اگر اس flux کو area پہ divide کیا جائے تو its a flux per unit area تو its a magnetic flux density تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے اور units کیا بن سکتے ہیں ایک unit تو ہم نے پچھلی کلاس میں اس کا نکالا تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی دوسرا unit بن سکتا ہے یا نہیں جی magnetic flux density b تو یہ کیا ہے magnetic flux density is its a flux per unit area جو magnetic flux ہے اس کو area پہ divide کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے magnetic flux density اس کا unit کیا ہے یہاں سے ہم بی کیلئے ایک اور unit define کر سکتے ہیں پہلے ہم نے اس کا unit پڑا تھا ایک تو تیسلا تھا اور اس کی کچھ dimensions تھی ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں ایک نیا unit ہمارے پاس آ جاتا ہے ویبر پر میکر سکر تو اگر آپ دیکھیں چونکہ اوپر flux ہے اور نیچے جو ہے area ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کی units ویبر پر میٹر سکر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس طرح W capital لکے پر میٹر سکر ہے ٹھیک ہے یہ وی کے units ہیں دوسرا unit یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے جو تیسلا تھا گاس تھا تیسلا تھا وہ بھی units ہیں ایک اور unit یہاں پر ڈیفائن ہو گیا ہے ویبر پر میٹر سکر ہے اب اگر آپ dimensions دیکھیں اس کی بی کی بی کی dimensions آپ نکال سکتے ہیں بی کی dimensions ہمارے پاس اس فرمولے سے فائنڈ ہو سکتے ہیں جو پیچھلے کیس میں ہم نہیں کیا تھا اس فرمولے میں کیا ہے اوپر فورس ہے نیچے کرنٹ ہے اور لینٹ ہے تو فورس کی جگہ اس کی dimensions لکھیں گے اور فورس کی dimensions آپ کو معلوم ہے that is mlt-2 یعنی کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوئر m a یہ acceleration اور نیچی جو ہے کرنٹ ہے کرنٹ کو کچھ بکس جو ہے ایمپیرز لکھتے ہیں dimensions میں اور باز لوگ اس کو آئی بھی لکھتے ہیں تو یہ پیسنٹی ڈیپینڈ کرے گا کسی بھی تیسٹ میں آپ جائیں تو وہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر ایمپیر آپشنز میں given ہے تو آپ ایمپیرز یوز کریں گے ایمپیرز 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 تی اور ایمپیر 뭐 تو یہ بکی ڈیمینشن اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو کیا کرنہ یوں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بی جو ہے فلکس ڈینسٹی کو کہتے ہیں فلکس پر یونٹ اے آیا ٹھیک ہے تو اب آپ فلکس کی ڈیمینشنز نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ڈیمینشنز آف فلکس مگنیٹک فلکس ریمیمبر ایلیکٹر فلکس کی ڈیفنٹ ہور سکتے ہیں تو مگنیٹک فلکس کی ڈیمینشنز کیا ہو جائیں گے سمپلی ملٹیپلائی ایل سکوئر ویڈ دیمینشنز آف بی تو ڈیمینشنز آف بی ہمارے پاس کیا ہیں میں اس کو کلر چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے ڈیمینشنز آف بی جو ہے ایم یہاں پر ایل زیرو تھا اس کے ساتھ میں ایریا کی ڈیمینشنز ملٹیپلائی کر رہا ہوں ایل سکوئر ہو جائے گا اور باقی اسی طرح تی مائنس ٹو ای مائنس ٹو دیمینشنز آف مگنیٹک فلکس ویبر کی ڈیمینشنز تو this is how you can relate ویبر to the base quantities دیمینشنز ہم اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس quantity کا base quantities کے ساتھ relationship کیا ہے اسے ہم اس کے نشر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی quantity ہے units of b میں باقی units میں یہاں پر remind کرا لوں ایک ٹیسلا تھا اور ایک گاز تھا اور اس کو آپ بالکل اس فارمولے سے نیوٹن پر ایمپیئر میٹر یا ویبر پر میٹر سکوئر جو بھی آپ اس کو بہت سارے units بن سکتے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہو ٹیسٹ میں جو بھی آ جائے کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ question آ جاتا ہے option a, b, c تینوں options جو ہیں اس میں صحیح والی units دیئے گئے ہوتے ہیں تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پورے options پڑھنے ہیں جلدی نہیں کرنی کبھی کبھی انڈ میں دیا گیا ہوتا ہے کہ all the above تو سارے options صحیح ہوتے ہیں تو اس b کے کئی units بن سکتے ہیں اس لئے اس کا خاص خیال لگتے ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی question آ جائے اس کے بعد انتہائی زبردست انتہائی important اور throughout electricity and magnetism جو ہے ایک base پروائیڈ کرتا ہے یہ law and that is amperes law جس طرح dear students آپ لوگوں نے electrostatics میں ghasla پڑی تھی ghasla میں آپ لوگوں نے electric field intensity کی بات کی تھی ghasla کو use کر کے آپ کسی بھی distribution of charges کے ذریعے سے electric field find کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح آپ amperes law کو use کر کے مختلف current distribution سے magnetic field کی strength find کر سکتے ہیں فرق اس میں یہ ہے کہ وہاں پر ہم Gaussian surface assume کرتے ہیں یہاں پر ہم imperial loop کی بات کریں گے وہاں پر ہم electric field stand کی بات کر رہے تھے یہاں پر ہم magnetic field کی بات کریں گے وہاں پر ہم نے بات کی electric field کی یہاں پر ہم بات کریں گے magnetic field کی اور اس سے general rule اس سے پہلے ایک اور rule ہے اور ایک اور law ہے بائیوٹ سوٹ لا لیکن چونکہ وہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے بائیوٹ سوٹ لا بلکل اس طرح جس طرح کولم لا ہے چارجز کیلئے اور اس کی کولم لا کے بعد پھر ہم اس کا جنرل فرم گاس لا پڑتے ہیں بلکل اسی طرح بائیوٹ سوٹ لا مینیٹیزم میں ہے اور پھر اس کیلئے ہم ایم پی آز لا پڑتے ہیں تو جس طرح کا ریلیشنشپ کولم لا اور گاس لا میں ہے بلکل اسی طرح کا ریلیشنشپ انالوجی آپ بنا سکتے ہیں بائیوٹ سوٹ لا اور ایم پی آز لا میں دونوں جو ہے اس طرح کا ریلیشنشپ آپ کو دیتی ہیں کہ بی جو ہے it is proportional to current in a conductor یہ تو ہم کسی کرنٹ کی وجہ سے magnetic field کی بات کر رہے ہیں تو جتنا کسی وائر کے اندر کرنٹ زیادہ ہوگا اتنی اس کے اراؤن جو magnetic field produce ہوتی ہے وہ strong ہوگی پریویس کلاس میں میں نے بات کی تھی کہ جب بھی کسی وائر کے اندر اور یہ فائنڈنگ کسی نہیں کی تھی اور study نہیں کی تھی کہ جب بھی کسی وائر کے اندر کرنٹ پاس ہوتی ہے تو اس کے اراؤنڈ magnetic field develop ہو جاتی ہے اس magnetic field کی strength کہاں پہ زیادہ ہوتی ہے کہاں پہ کم ہوتی ہے تو یہ بائیوٹ سوٹ اور ایم پی آز لا سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو اس لا میں کہ جتنا current کا magnitude زیادہ ہوگا اتنی وہ field strong ہوگی دوسرا یہ ہے کہ field قریب قریب strong ہوگی دور جائیں گے تو field weak ہوتی جائے گی یعنی اس کا جو ہے distance کے ساتھ اس وائر سے کسی پوائنٹ کا distance for example r ہے تو یہ r کے ساتھ inversely relation ہے اگر مجھے وہاں پر flux فائنٹ کرنا ہے اگر مجھے وہاں پر magnetic field کی strength فائنٹ کرنی ہے تو وہ inversely related ہوگی اس distance کے دور جاؤں گا تو field کمزور پڑتی جائے گی اب میں اس کو ذرا سا آپ کو دوبارہ یاد دیلا دوں بڑا سیمپل ہے current زیادہ ہوگا تو magnetic field کی جو strength ہے وہ زیادہ ہوگی اگر distance کم ہے تو field strong ہوگی distance زیادہ ہے تو field weak ہوگی ان کو combine کر کے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں mu یا mu not is a permeability جس طرح charges کے case میں ہم permittivity کی بات کرتے ہیں وہاں پر permittivity اگر ہم لکھتے ہیں نا لکھ لیتا ہوں آپ لوگ کو یاد ہے one or four pi epsilon not ٹھیک اور اس میں ہم q q not divided by r square یا اس طرح کہتے ہیں یا اگر گاسلا کو دیکھیں تو وہاں پر آپ لوگوں نے گاسلا میں یہ پڑھاتا کہ e dot a یعنی flux that is equal to q divided by epsilon not تو electric field کی جو strength تھی یہ area آپ ادھر لے کے جا سکتے ہیں آپ اسی equation کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں one divided by a q by epsilon not تو یہاں پر آپ دیکھیں electric field کی strength اور epsilon not کا ایک طرح سے inverse relation بنتا ہے کیونکہ epsilon not جو ہے وہ permittivity اس کا نام ہے لیکن یہ field کو hinder کرتا ہے جب free space کے علاوہ کوئی بھی other field ہم use کریں گے field کم پڑتی جائے گی وہ اس طرح سے effect کرتا ہے دو charges کے درمیان force کو اس میں کم ہی لاتا ہے جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں magnetic permeability کو دیکھیں تو یہ b کے ساتھ direct ہے یعنی اگر آپ b کو جو یعنی permittivity کے علاوہ free space کے علاوہ کوئی بھی چیز use کریں تب بھی بڑے گی کم نہیں ہوگی سب سے کم تب ہوگی جب free space کو ہوں گی تو b کی value free space میں کم ہوتی ہے کوئی بھی اور میڈیم ہوگا تو اس کی اپنی permeability ہوگی مئو اور اس permeability کی وجہ سے پھر یہ بھی طورہ سٹرانگ ہو جائے گی اور آپ لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا یہ جو ہم transformers کے اندر soft iron وغیرہ use کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی free space کے بجائے ہم کوئی میڈیم soft iron یا اس طرح کی کوئی چیز use کرتے ہیں تو اگر ہم میں یہ ساری چیزیں اب ہٹا دوں یہ تو صرف آپ کو remind کرانے کیلئے کہ جناب اس طرح magnetic field پیدا ہوتی ہے وہ ہم نے کیا تھا بہرحال اب کوئی وائر ہے جس کے اندر current ہے اور اس کے راؤنڈ میں نے کوئی ایک یہ جو میں نے blue سے بنایا ہوا ہے یہ کوئی loop ہے اس کو ہم imperial loop کہتے ہیں imaginary ایک loop ہے اور اس loop کے اندر یاد رہے اس loop کے اندر magnetic field ہے یہ وہ magnetic field ہے circular اس کا starting point ہوتا ہے نہ end point ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ وہی پہ ختم ہوتا ہے یہ electric field lines کی طرح نہیں ہے کہ ایک اس کا origin ہوتا ہے اور وہاں سے emerge ہوتی ہیں field lines بلکہ یہ magnetic field lines جو ہیں اس کا نیچر کچھ different ہے یہ جہاں سے emerge ہوتی ہیں وہی پہ انڈ اپ ہوتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کہاں سے شروع ہوا ہے تو یہ ایک close loop کی فارم میں ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اب اگر میں چاہوں کہ اس للا کو ڈیرائیو کروں کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو اس کیلئے میں توڑا سا جو ہے اسی case کو لوں گا اور اس کو توڑا سا میں ہم کیا کریں گے اس پوری path کے یہ imperial path یا imperial loop جو ہے اس کے pages بنائیں گے اور ہر page کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس length کے ساتھ field اگر parallel ہے تو اس کا اگر effect کیا ہوتا ہے بارحال یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے now we are in the position to derive this important law consider a magnetic field line around a current carrying wire is shown in the figure ایک wire ہے جس کے اندر current move کر رہی اوپر کی direction میں current ہے اپور direction ٹھیک اور اس کے گیر اس current کی وجہ سے ایک magnetic field بھی بنی ہے that is b اب میں کیا کرتا ہوں میں اس پوری path کو یہ path جو ہے یہ جو بلو سے show کیا گیا ہے یہ imperial path یا imperial loop اس کو کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں میں اس پوری path کے lens کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا ہوں اور اگر آپ اسی situation کو آپ دیکھیں یہ اگر آپ اس کو بالکل ایسے کر لیں یہ فیلال آپ نے اس کو ایسے پکڑا ہوا ہے اور current اوپر جا رہی ہے magnetic field lines ایسے ہیں اب آپ کیا کر لیتے ہیں اس کو ایسے کر لیں ٹھیک ہے یا ایسے کر سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے میں نے ایسے کیا ہے کہ اس کو میں نے ایسے کر لیا ہے تاکہ آپ کو clear نظر آئے یہ وہ بھی ہے اور یہ cross سے میں اس وائر کے اندر current کی direction کو شو کر رہا ہوں کچھ دیر پہلے یہی میں نے کہا ہے کہ آپ جب بھی into the page یا out of the page کی بات کریں گے کسی directional quantity کی تو اس کو یا ڈاٹ یا cross سے شو کرتے ہیں ڈاٹ ہوگا تو out of the page ہوگا cross ہوگا تو into the page ہوگا تو میں یہاں پر اس current کی direction کو صرف اس طرح شو کر رہا ہوں کہ وہ into the white board ہے اب یہ جو اس کے گرد blue ہے یہ اس path کو میں نے شو کیا ہے magnetic field جسا ہے اب اس کے ہر ایک point پر magnetic field کی direction change ہو رہی ہے اور مجھے کیا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں ان سارے small small elements کے ساتھ magnetic field کا ڈاٹ پرڈکٹ لوں گا جیسے یہ ایک پیچ میں نے لے لیا یہ دوسرا پیچ میں نے لے لیا یہ تیسرا پیچ یہ چوتھا پیچ اس طرح میں چھوٹے چھوٹے پیچی جس کے بنا لیتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو field line ہے بی یہ ون بی ون ہے یہاں کا جو ہے بی ٹو ہے پھر بی تری ہے بی فور یعنی ہر length element کے ساتھ ایک small بی ویکٹر جو ہے بالکل پیرلل میں میں لیتا ہوں میں delta l کو اتنا چھوٹا ایزیوم کر رہا ہوں کہ اس کیلئے بی ایک straight line ہے اور پھر اس طرح کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے elements مل جاتے ہیں بی ڈاٹ ڈلٹا l کے ایسے element جس میں بی اور ڈلٹا l آپس میں پیرلل ہیں اور اگر میں ان کا ڈاٹ پرادک لوں بھی تو وہ کیا ہوگا بی ڈاٹ ڈلٹا l اس بی ڈلٹا l کاز تیٹا اگر میں l1 کی بات کر رہا ہوں تو یہ بی ڈلٹا l1 کاز تیٹا ہے اگر میں ڈلٹا l2 کی بات کر رہا ہوں تو یہ بی ڈلٹا l2 کاز تیٹا ہے تو ہر پیج کیلئے اس طرح ہوگا تیٹا میں zero substitute کروں گا کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے اس لیند کو اتنے چھوٹے چھوٹے پیجز میں بنایا ہے کہ ہر چھوٹے پیج کیلئے بی جو ہے وہ straight line ہے اور اس کے parallel ہے تو بی ڈلٹا l1 is بی ڈلٹا l1 کاز تیٹا کاز تیٹا is one because theta is zero to be zero so بی ڈلٹا l1 this is for first length and similarly for second it is بی ڈلٹا l2 for third it is b ڈلٹا l3 i am taking b to be same for all why that is because all the points are at equal distance from the wire اور کچھ دے پہلے یہی بات میں نے کی ہے کہ وہ چونکہ دو چیزوں پر depend کرتا ہے current کے magnitude پر depend کرتا ہے بھی اور دوسرا اس wire سے distance پر depend کرتا ہے اب چونکہ نہ تو میں نے current کا magnitude change کیا ہے اور نہیں میں نے اس وائر سے اس پوائنٹ تک کا distance change کیا ہے چاہے میں اس پوائنٹ کی بات کروں ادھر کی بات کروں جس section of wire کی میں بات کروں اس section تک چونکہ distance same ہے اسی لئے وہاں پر b کی value same ہوگی اس لئے میں ان سب کیلئے same بھی assume کر سکتا ہوں اور پھر میں کیا کروں گا میں ان سب کو integrate کروں گا ان سب کا sum لوں گا summation of b.delta l1 جیسے میں نے کہا b.delta l1 for first page and for second b.delta l2 and so on اس summation میں وہی بات میں نے b sub میں common لے لیا ایک جیسا ہے جبکہ l1 l2 up to ln ان سب کا sum جو ہے وہ ادھر میں نے لکھا ہے اب آپ جانتے ہیں اگر ان سارے small small pages کو ملایا جائے تو اسے ایک circle بنتا ہے جس طرح گاسلا میں ہم نے small small area کے ٹھکڑے ملایا اور اس سے ایک sphere بنا یہاں پر ہم small small length کے elements آپس میں add کرتے جائیں گے اور اس سے ہمارے پاس ایک loop بنے گا جس کو ایمپیریان loop کہتے ہیں یا ایمپیریان path کہتے ہیں یہ ایمپیریان loop جو ہے اس کا total جو length ہے چونکہ یہ ایک circle ہے آپ کسی بھی shape کا بنا سکتے ہیں but symmetry کی وجہ سے میں اس کو circular لیتا ہوں so اس کا جو sum ہے ان سارے paths کا that is 2 pi r so summation of delta l's give us the entire circumference of that path and then we get this here mu not free space کیلئے ہم اس کو کر رہے ہیں تو mu not جنرل کرنا چاہتے ہیں تو صرف mu لکھیں so i derive it for free space so میں نے اس کو mu not کر لیا یہاں پر b کی value ہم نے ادھر ہی سے put کی ہے بائٹ ساورٹ لا سے یا ایم پیرز کے اس start میں جو ہم نے define کیا ہے یہ وہاں سے ہم نے substitute کیا ہے b کیلئے b is a mu not divided by 2 pi i divided by r یہ جب یہاں پر substitute کر لیں تو آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے r r کے ساتھ اور 2 pi 2 pi کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح جس طرح آپ لوگوں نے gas لا مل کیا تھا so this is very general rule and this rule is used to calculate b because of any distribution of currents and it is analog to the gas law but gas law is for electric fields and ampere law is for magnetic fields and this is one of the Maxwell equations as well so ہم اس ساری situation کو ان الفاز میں conclude کر سکتے ہیں کہ the sum of dot products of b and length elements delta l is equal to the mu times the current enclosed by the loop formed by summation of delta l अगर तो आप गासला सही तरह से समझ चुके हैं तो यह समझने में आपको कोई problem नहीं होगी गासला में हमने कहा था कि the sum of all the areas multiplied with electric field give you क्या charge divided by extra not यहाँ पर हम कहते हैं के the sum of dot products of d and delta l वहाँ e dot a था यहाँ पर d dot l है और उन का sum आप करें तो आपको यह मिलता है mu not i mu not is for free space and it may be different for different media अगर आप कोई और medium इस्तिमाल करेंगे तो और किसी की लिए अपना epsilon वो होता है mu होता है और mu not की value 4 pi into 10 raise to the power minus 7 है free space की लिए ठीक है बारहाल आज की लिए इतना काफी है इंशाला नेक्स क्लास में हम इसी NPR लाग को यूस करेंगे इसकी बेस पे हम जो है मुक्तलिफ situations का भी find करेंगे कुछ दो examples भी है आपकी book के अंदर बिलकुल इस topic के बाद तो वो भी इंशाला नेक्स क्लास में हम solve करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिये अल्ला हाभी आपना ग्यां का ओствен उत करेंगे पांगे